اسلام علیکم بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں مگر یوت کے ساتھ بے انتہا پاپیلر ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا تو دیکھئے گا ضرور آپ کو تصویریں ملیں گی وہ عجیب عجیب کان نکلے ہوتے ہیں زبانیں بہار نکلی ہوتی ہیں اور فن فن طریقے سے ویڈیو اور کانٹنٹ جو ہے وہ اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ سناپ کرتے رہتے ہیں اس میں جو مزی کی بات ہے سناپ چیٹ کی وہ یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تھوڑی دیر رہتا ہے اور پھر ہوا میں اوڑ جاتا ہے یعنی کہ کانٹنٹ ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سناپ چیٹ کی سٹوریز ہیں وہ انسٹا سٹوریز کی طرح یہ بھی پاپیلر ہیں بلکہ شروعی ادھر سے ہوئی تھی کہ آپ ایک لانگر ڈیوریشن کی پوری اپنی ایک کہانی بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ پوری کہانی ایک چھوٹے سے ڈراما کے اپیسوٹ کی طرح دیکھتے ہیں اور پھر اس وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ کہانی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کیلئے رہتی ہے بہت سارے جو یوتھ اورینٹڈ پرادکٹس ہیں جو مارکٹنگ کرتے ہیں یوتھ کو آپ کے بہت سارا جو فوڈ ہے ڈرنکس ہیں کپڑے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہے وہ جو کمپنیز ہیں ان کے سنیپ چیٹ کے چینلز ہیں اور وہ اسی طرح اپنے آرڈینس کے ساتھ اپنے یوتھ کے ساتھ سنیپ چیٹ کرتی رہتی ہیں کانویسیشنز کرتی ہیں ایک ڈائیلوگ رکھتی ہیں کہ آپ کیوں ہمارے پاس آئیں کیوں ہماری چیز دیں اور ان کو انٹریٹین بھی کرتی ہیں تو وہ بار بار ان کے پاس بھی آتے ہیں سنیپ چیٹ کے لکھنے والے لوگ بہت کم ہیں مگر ان کی ڈیمانڈ کافی ہے تو اگر آپ یہ آرٹ سیکھ چکے ہیں یا سیکھتے ہیں اور اس کے لیے لکھنا جانتے ہیں تو آپ کے پاس جوب اپرچنیٹیز کافی بن جاتی ہیں اگین از آئی سیڈ پرسنیلٹیز بھی آپ کو جوب دے سکتی ہیں اور برانڈز بھی آپ کو جوب دے سکتے ہیں لکھنے کے لیے ان کے لیے اور سناپنگ is a very different kind of a way of communicating and writing very very creative way of writing تو اگر creative writing میں آپ کا interest ہے تو اس کو ضرور explore کریں have fun with it and make sure that while you are having fun with it آپ اپنا message بھی across دے سکیں اور لوگوں کو بتا بھی سکیں تو تھوڑی سی گلاسری آپ کے ساتھ سناپ چیٹ لنگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ جب لوگ آپ کو جوب دیں گے تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان استعمال کریں گے سناپ چیٹ کی زبان استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ زبان کیا ہے جب وہ لوگ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سناپ کوئی بھی فوٹو یا ویڈیو جو کہ آپ نے اپنے کیمرے یا کسی ڈیوائس سے لیوی ہو اور ایک پرائیوٹ بندے کو اپنے دوستوں کو جو آپ کے فولوز ہیں ان کو بھیجی ہو یا پبلکلی ایک سٹوری کے طور پر آپ ریلیز کریں سٹوری یعنی کہ ایک سیکونس آف سناپس یعنی کہ ایک کہانی ایک سیریز ایک چھوٹا سا اپیسوڈ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کے لیے رہتا ہے اور بیسکلی زیادہ تر جو آپ کے برینڈز ہیں وہ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ اسی طرح شیئر کرتے ہیں کوئی فرینڈ جو ہے وہ بیسکلی آپ کا فرینڈ وہ ہے جو کہ آپ کے کانٹیک لس میں ہوتا ہے اور وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کی جو پرائیوٹ میسیجز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں فولوور یعنی کہ ایک بڑا سا نیٹ ورک ہوتا ہے آپ کی وہ صرف سٹوریز دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی پرسنل سناپس نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں سناپ چیٹ کے لیے اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے لکھنا کیسے ہے ہم کیسے لکھنا چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے جیسے کہ زیادہ تر اب سوشل میڈیا کا کانٹینٹ یا آن لائن کانٹینٹ ہے کہ اس میں یہ بیسکلی ایک فوٹو اور ویڈیو ایپ ہے اس میں یا آپ خود بول رہے ہوتے ہیں یا ایک تصویر بھیجتے ہیں مگر اس میں اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جب ہم ایک ویڈیو لکھتے ہیں بناتے ہیں یا تصویر بھیجتے ہیں ساتھ میں ہمیں ٹیکس دینا ضروری ہے مگر اس کے سپیشلائز ٹیکس ہے مزے مزے کے فونٹس ہیں مزاہیہ قسم کی چیزیں ہیں سیریس کچھ بھی نہیں ہیں اور سیریس جو ہے وہ بھی ایک بار آ جاتی ہے اس پہ وائٹ ٹیکس آتا ہے that's as serious as it gets بہت زیادہ آپ اس پہ نہیں لکھ سکتے لمبی لمبی کہانیاں نہیں لکھ سکتے you have to be short typing captions on top of snaps is great but it's no fun if there are no emojis in doodles یعنی کہ emojis اور doodles جو آپ خود بنا سکتے ہیں بالکل pen پہ یا انگلی کے ذریعے یا pen کے ذریعے آپ جو doodling کر سکتے ہیں اپنی تصویروں پہ اس سے بہت زیادہ engagement آتی ہے emojis کے ساتھ basically it is a platform کہ آپ ایک creative طریقے سے آپ کسی سے chatting کیسے کر سکتے ہیں تو doodle text on images وہ بھی آپ خود بھی اپنی handwriting سے بھی text لکھ سکتے ہیں people love that and you can have a direct conversation تو ایک تھوڑے سے ہم examples دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں دیکھو گے کہ تصویر جو ہے وہ ایک لڑکی ہے اس نے اپنی ایک doodle بنائی ہے یہاں پر ایک اینک اور نیچے لکھا اس نے like my new glasses so this is something you can do یہاں پر وہ کو explain کر رہی ہے کہ جی draw on your snaps this is something that اس نے ایک paint brush بنایا ہے ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ یہاں پر paint کر کے آپ draw کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ یہاں جو text ہے وہ کتنے handwriting طریقے سے مزے میں لکھاوا ہے تصویر تو ہے ہی ہے but if you write on top of the photograph then you can explain کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر اس نے اپنی ایک snowman کے اندر اس نے نیچے لکھا ہے feeling frosty hashtag اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ایک بڑے مزے میں فن font میں اس نے emoji trends بتائیں کہ جی snapchat پر کتنے مزے مزے کے emoji trends انہوں نے کپڑے پہنے وے اوپر انہوں نے emojis ڈالے وے so those are the kind of snapchats جو ہے وہ آپ you see on snapchat let us also try and do something fun table ہے table پہ ہم نے apple بنا دیا ہے اور یہ آپ کا image ہے اب اس کے اوپر اگر ہمیں snap کرنا ہے یا snapchat کی کوئی text ڈالنا ہے تو it has to be fun تو ہم نے پہلے بھی example کیا but for snapchat if we want to say an apple a day keeps the doctor away اس کو اب snapchat کی لئے اب ہم کیسے مزے کے طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا snap بن جاتا ہے an apple question mark as long as it keeps the doc away an apple question mark as long as it keeps the doc away تو یعنی آپ نے پورا اپنا text اس کو پر لکھ دیا مختلف طریقے سے text لکھا ہے it's fun it's yet it is giving out the message that you want to so with snapchat you have to make sure that it is fun content it is young content it is short it's sweet it says what you want it to say thank you موسیقی موسیقی